نو ایسے ایڈیاز جس سے خواتین گھر بیٹھ کے اچھا آرن کر سکتی ہیں ابھی ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے ویڈنگ ڈریس لینے والا دور گیا کیونکہ ویڈنگ ڈریس صرف ایک بار ہی پہنا جاتا ہے تو اس پہ لاکھوں روپے خارج کرنے کی بجائے صرف فنکشن کے لیے لیا جائے اور پھر واپس آج کل کسی بھی پرادکٹ کی چھوٹی سی فیکٹری لگائی جا سکتی ہے نراز پہ بہت سے سیلر ہیں گھر پہ پرادکٹ بنا کے بہت اچھا آرن کر رہے ہیں مثلا وہ پاور بینک بنا رہے ہیں پلوٹو سپیکر بنا رہے ہیں اور 3D پرنٹر کی مدد سے وہ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے پرادکٹ بنا رہے ہیں آپ نے ایک پرادکٹ دیکھا ہوگا جب بیلی جائے تب بھی آپ کا وائی فائی روٹر جو ہے چلتا رہے وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے اور وہ ہوم میڈ ہے 3-4 چیزیں اسیمبل کر کے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور جو میں نے پاور بینک کی مثال دی ہے اس کو بنانے والی ایک خاتون ہے اور ان کی ویڈیوز ٹک ٹا کے اوپر بہت وائرل ہیں اور وہ اچھا خاصہ دراز پہ آرن کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے پرادکٹ بھی وہ سیل کر رہی ہیں چپل بنا سکتے ہیں سابن بنا سکتے ہیں سرٹ بنا سکتے ہیں کپڑوں والا نیل بنا سکتے ہیں یہ تمام صرف آئیڈیاز ہیں آپ کو جو بھی پرادکٹ پسند ہو اس کی مکمل ڈیٹیلز فائدے اور نقصانات آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے اور آپ اپنی پسند کے حساب سے گھر پہ چھوٹا سا کوئی بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں کبھی نہ ختم ہونے والا یہ کام ہے اور بہت تھوڑے سے پیسوں سے شروع ہو جاتا ہے نارمل کپڑوں کے ساتھ سکول ڈریسز کی بھی آفر کریں جو کہ ریڈی میڈ لینے پڑتے ہیں اور وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ بوتیک بھی بنا سکتی ہیں یعنی کبڑے سیل بھی کر سکتے ہیں پھر ساتھ میں جو رنگنے کا کام ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی جتنا بڑھانا چاہیں آپ اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں کام اچھا چل جائے تو سلائی مرکز بھی بنا سکتے ہیں جہاں آپ سکھانے کے بھی پیسے لیں گی ان میں سے کسی کا حاد زیادہ صاف ہو تو اس کو اپنے ساتھ کام پہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ باتیں مزاق لگیں تو آپ نے گوگل پہ ماریا بی اور سنہ صفی ناس جو کے برینڈ ہیں ان کو پڑھ لینا ہے کہ انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا اور آج ان کی نیٹ ورث کیا ہے اگر آپ ان کی فرینچائز لینا چاہیں اپنے شہر میں تو آپ کو ان کی ویلیو معلوم ہو جائے گی شہروں میں اس کا بہت کام ہے کیونکہ وہاں لوگوں کے پاس ٹائم اور سپیس دونوں کام ہیں وہ کپڑے دھویں پھر سکھائیں پھر اسطری کریں اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا ڈیپینڈ کے آپ کے علاقے میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے جن علاقوں میں گیس نہیں ہے وہاں تو بہت چلتا ہے یہ کام کیونکہ لگڑیاں لینی پڑتی ہیں اور وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں پھر ان کو جلانا پھر دھوان دھوان ہونا تو اس ساری جھنجڑ سے بچنے کے لیے آپ روٹیاں لگواؤ جان چھوڑاؤ پر شہروں میں بھی اس کی ڈیمانڈ بہت ہے خصوصاً گرمیوں میں لوگ ککنگ تو کر لیتے ہیں مشکل سے پر روٹی پکانے سے تنگ ہوتے ہیں بڑی فیملی ہو تو اور زیادہ مسئلہ سموسے سموسیاں رول سینڈوچ وغیرہ یا سموسوں کی صرف پٹیاں جو ہوتی ہیں وہ لوگ لینا پسند کرتے ہیں تاکہ انہیں خود گھر میں اچھے آئل یا گھی میں پکا سکیں اور ماہ رمضان میں تو یہ بہت چلتے ہیں آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے بہت بھی پڑے لکھے ہیں تو جس کلاس تک کے بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں آپ پڑھائیں یعنی کہ بہت زیادہ آپ کے ایڈوکیٹڈ ہونا اور بہت اچھے مارکس ہونا ضروری نہیں ہے جہاں تک آپ بسانی سے پڑھا سکتے ہیں وہاں تک پڑھائیں کتنے ایسے پڑھانے والی ہیں جو اچھا خاصہ چارج کر رہی ہیں اور بیس بیس بچے پڑھا رہی ہیں لیکن آپ نے تھوڑی فیس سے سٹارٹ کرنا ہے پھر خدا برکہ ڈالے گا تو بڑھا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سپیشل ریسپی ہے جیسے سجی یا سجی آئیڈوڑنو کیا کہتے ہیں پر میں نے کھائی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہ اتنی کامن نہیں ہے اس طرح کے پی کے میں خاص پلاو ہے جو آپ کو پنجاب میں ہر جگہ نہیں ملے گا اگر آپ ایسی کوئی بھی خاص ریسپی جانتے ہیں جو آپ کے علاقے میں نہ ہو تو لوگوں تک پہنچائیں یہ بات کہ آپ بنا سکتی ہیں لوگوں کو ان کے ایونٹس پر برڈے یا کوئی بھی فنکشنوں پر آفر کریں کہ آپ ان کو یہ ڈش بنا کے دے سکتی ہیں یا ڈیلیور کر سکتی ہیں نہیں آتا تو سیکھ لیں یہ کام سمجھ لیں کسی سے اس کے بعد یوٹیوب آپ کو پروفیشنل بنا دے گی بے شمار چینلز ہیں میک اپ کے لیے گھر کے باہر بینر لگاؤ کسمر خود آ جاتا ہے آپ کے بعد کام اچھا ہوا تو کسمر آتے ہی رہیں گے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پارلر والے اچھا خاصا چارج کرتے ہیں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پر نیو ہیں تو فالو کر دیجئے